السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں سب دوستوں کو ویلکم خوش آمدیز بولتا ہوں دوستو میں اس وقت موجود ہوں ہاؤسپیٹل کے سامنے میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں ہاؤسپیٹل کے سامنے موجود ہوں آج میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ سب سے پہلے تو میں لکھا لکھا شکر ادا کرتا ہوں میرے بیٹے جن کا علاج چلنا تھا آپریشن ہوا تھا جمعہ والے دن آپریشن ہوا تھا یہ جو کل جمعہ تھا اس سے پہلے جمعہ کو آپریشن ہوا تھا بفضل خوشہ آپریشن کام جاب رہا اور آج پھر ان کو بے ہوش کر کے ان کی پٹیاں وغیرہ چینل کی گئیں وہ سٹیبل ہیں الحمدللہ ریکاوری بھی ہو رہی ہے آپ سب دوست آپ نے جتنی دعائیں دیئی ہیں میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے تو آپ لوگ جس بات کے لئے بڑے بے چین تھے بے قرار تھے بلاخر وہ سب کچھ ہونے والا ہے میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں کراچی میں یہ میری آخری ویڈیو ہو اس کے بعد ملیں گے انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں کہ کپیں لگائیں گے جو بھی صورتحال ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ اور صبر کا کھل جو ہے نا میٹھا ہوتا ہے میں صبح جب اٹھا تو موبائل آن گیا دس بارہ کالز آئی ہوئی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہاں سے آسکتی ہیں اور مجھے بتایا گیا پھر ایک تفصیلی بات چیت ہوئی جو بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ان صاحب کو میں نے ایران سے ایک بھائی ہے ان سے بھی بات چیت کروائی تو ساری چیزیں بس ریڈی ہیں تو انتظار کریں آپ سب دو سب آپ اسی طریقے سے مزید دعائیں کرتے رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہوں ایک تو بیٹے کا آپ پیشن بھی کام جاب رہا آپ لوگوں کے ساتھ دلدل جڑا رہا اس سے مشکل گھڑی میں آپ لوگوں کو میں محضوض بھی کراتا رہا ویلوگنگ بھی دکھاتا رہا اب بچہ بھی زیر علاج ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز یہاں پہ میرے گی میرے چینل پہ تو اسی طریقے سے آپ لوگ جڑے رہے ہیں اور سب دو سب آپ جو پیار دیتے رہے اسی طریقے سے پیار دیتے رہے بھائی آپ کا حاضر ہے آنے والی ویڈیوز بڑی خاص ہونے والی ہیں بس جڑے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے صبر کیا ہم لوگوں نے صبر کیا صبر کا پھل انشاءاللہ ملنے والا ہے تو بس میں ویڈیو کے اختصام کرتا ہوں حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ